وہ برکس ہزاروں ورس تک کھڑے رہتے ہیں ایک یونی ہوتی ہے جس کو پریت یونی کہا جاتا ہے بہت سے وقت میں بڑے خوص ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مرتیوں کو پرات کر لیا ہم سوسائٹ کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے آپ کچھ بھی کر لیجیگا لیکن آئیو جتنی آپ کی شیس ہے وہ آئیو آپ کو بھوگتنی پڑے گی اور پریت یونی جڑ یونی سے بھی جیدہ خطرناک ہوتی ہے جب انسان کسی ایسی پریت یونی میں چلا جاتا ہے تو وہ روتا ہے چلاتا ہے تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان کی ارثی کے فول نہیں چکے جاتے تب تک اس گھر میں کوئی شدکاریہ نہیں کیا جاتا اور مرتق وقتی جو مرتق وقتی کی روح ہوتی ہے وہ بار بار اپنی ارثی کے پاس بیٹھ کر کے روتی ہے ولاپ کرتی ہے کہ یہ میری دے ہے اور یہ بھی نسٹ ہو گئی ہے بہت پریاس کرتی ہے کہ پربو ہمیں کسی طرح جیون مل جائے لیکن جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کاس ایک مہینہ مل جاتا تو میں پڑھ لیتا میں پاس ہو جاتا وگٹ گر جاتی ہے تو سوچتا میں ایسے کھیلتا میں ویسے کھیلتا لیکن درشکو جب چڑیا چک گئی کھیت تو پستاوت کیا ہوتا ہے اسی لیے اس پرکار کی یونیوں سے بچنے کے لیے یہ مانو سریر بڑا شاندار بھاگوان کی کرتی ہے تو اسی لیے اس میں جب چوبیس گھنٹے پرماتمہ نے ہم کو دیئے ہیں ہم چوبیس گھنٹے میں کھانا کھانا نہیں بھولتے ہم کنگی کرنا نہیں بھولتے ہم وستر پہنا نہیں بھولتے ہم گپ شپ لڑانے میں میرے خیال سے سب سے ایدھر ٹائم انسان کا گپ پہ سپے مارنے میں بیٹھتا ہے تو کم سے کم اس چوبیس گھنٹے میں سے چوبیس منٹ یعنی بھاگوان کے لیے نکال لیے جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے بلکل تو آگے بھی ہم اس بارے میں اور چرچہ کرتے رہیں گے پروفیسر شرمہ جی سے لیکن آپ ہی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ وقتی کا طور پر ملنا چاہتے ہیں پروفیسر شرمہ جی سے اپنی کسی بھی پریشانی کا سمادھان جانا چاہتے ہیں اور ایک جانکاری آپ کو اور بتا دوں کہ اپریل کے مہینے میں پروفیسر شرمہ جی دیو شکتی انوشتھان کروا رہے ہیں اگر آپ اس پر شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لئے اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو طریقہ بہت آسان ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر نیچے کی طرف جو نمبرز فلیش ہو رہے ہیں ان نمبرز پر کال کر کے آپ اپنا نام بھی لکھوان سکتے ہیں ساتھ ہی پرسنلی ملنے کے لئے اپوائنمنٹ بھی فکس کر سکتے ہیں پروفیسر شرمہ جی سے اپنے بارے میں آپ اپنی ہاتھ کی ریکھائیں دکھا سکتے ہیں یا پھر اپنی کنلی دکھا کر اپنے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں فلال ہم رکھ رہے ہیں بے ہاتھ چھوٹے سے بریک کے لئے جلد ہوں گے حاضر کسی بھی پرکار کی جانکاری کے لئے پروفیسر دھرمیندو شرمہ جی سے ملنے کا سمیں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سباگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں قسمت لائی وار اپ ہمارے ساتھ ہاپور سے پردیب جی ہیں لائن پر پردیب جی بہت بہت سباگت آپ کا پوچھ ہی اپنا سوال نمشکار پردیب جی نمشکار بولیے گا پردیب جی پردیب جی میں آپ کا پروگرام روز دیکھتا ہوں یہ نمبر ٹرائی کرتے رہتے ہیں لیکن ملنے چاہتا ہے نمبر چلیے گا آج مل گیا ہے آج آپ بات کریے گا جی پنڈی بولیے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں بھی کام کرتے ہیں اس میں جو پیسہ کماتے ہیں وہ پورا پورا مہینے کے مہینے ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس رکھ نہیں پاتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھئے گا جس پرکار سے ہم آج کے پرسند ساستر کو دیکھتے ہیں اور آپ کی آواز کو سنتے ہیں اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بنی بھاگ گے ریکھا اور ساتھ میں آپ کے چندرمہ شد استطی میں نہیں ہیں جب انسان کے ہاتھ میں بنی بھاگ گے ریکھا ٹھیک نہ ہو تو کہیں نہ کہیں بھاگ گے میں اٹکلے آتی ہیں آپ اپنے ہاتھ کو ٹٹول سکتے ہیں یہاں میرے کہنے سے آپ یقین مت کریے گا لیکن کم سے کم آپ کو اپنا ہاتھ دو نظر آتا ہے کنڈلی میں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے کیونکہ کنڈلی دیکھنا آپ نہیں جانتے لیکن انسان اپنے ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ تو سکتا ہے اگر پڑ نہیں سکتا دھیان سے دیکھیں بیچ و بیچ ہے جو لمبی ریکھا ہوتی ہے جس کو بھاگ گے ریکھا کہا جاتا ہے پردی وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یقین نہیں آتا آپ کی آواز سے ہم بتا رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ لیں تو جب انسان کے ہی دونوں ہی آتوں میں بھاگ گے ریکھا نہ ہو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں بھاگ گے ریکھا ہے لیکن وہ بلکل ہلکی سی ہے بیچ میں دھیان سے دیکھیں گا تو جب ایسی استطی انسان کے ساتھ بنتی ہو کہ وہاں بھاگ گیا کا کھیل اس کے ساتھ بنا رہتا ہے سامپ شڑی کا کھیل اس وقتی کے ساتھ جیون بھن لگا رہتا ہے گوٹی گوٹی چڑھ کر کے 99 مارکس پاتا ہے لیکن سامپ ڈس لیتا ہے پھر گھوم پھر کر کے زیرو ہو جاتا ہے کئی وقتی ایسے ہوتے ہیں جیون میں بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی ترقی کا مارک کھلتا ہے ویسے ہی پتن کی اور وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے چندرما کے نیمت سولہ سومبار آپ کیا کریں کچھا دود شیولنگ کے اوپر ارپن کریں دیسی گھی کا دیپک شیولنگ کو ارپن کریں ساتھ میں کوئی بھی ایک تاجہ فریش فل بھگوان کو آپ ارپن کریں وہیں بیٹھ کر کے اوم پنچ وقترائے ویدمہے مہا دیوائے دھیمہی تن اور ادر پرچو دیات اس منطر کا جب کریں یا شیو چالیسہ کا جب کریں رہی بات شنی دیوتا کی آپ ایک نیلی پتھر لے لیں اب یہ نیلم نہ پہنے درشو کو دھیان رکھیں نیلم پہنے سے پہلے آپ کو سو بار سوچنا چاہیے نیلم چوبیس گھنٹے کے اندر بڑا ہی کوفل اور فل دونہ ہی چیزیں نیلم پر کٹ کر دیتا ہے اس لئے آپ نیلی لے لیں آٹھ رتی کے آس پاس کی نیلی لے لیں چاندی میں مڑھا لیں شنیوار کی پراتکال شنی دیو کا دھیان کرتے ہوئے اس کو اپنی مدیمہ ملل فنگر میں دھارن کر لیں اور پرتی دن آپ شنی چالیسہ کا پارٹ کیا کریں دو چالیسہ آپ کے جمعے لگاتے ہیں آپ پرتی دن شیو چالیسہ پرتی دن شنی چالیسہ اور سولہ سومبال لگاتار ایک تاجہ فل دیسی گھی کا دیپک اور کچھا دودھ آپ بھاگوان شیو لنگ کے اوپر آٹمن کریے گا پھر ہمیں بتائیے گا کہ چار مہینے بیٹنے کے بعد آپ کی عوستہ میں کیا فرقات آئے جی بہت بہت شکریہ پردیب جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہم امید کرتے ہیں یہ اپائے آپ نے اچھے سن نوٹ کر لیا ہوں گے اور جب آپ انہیں کریں گے آپ کو پائدہ اپنے آپ دیکھنے لگے گا اور اب ہم ارے ساتھ مہاراشت اس سے پرفل جی ہے لائن پر پرفل جی بہت بہت سباگت آپ کا کچھ ہی اپنا سوال نمشکار بولیے گا پرفل سر مجھے پیٹ در کا ہمیشہ پروبلم رہتا ہے دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میں سورپیز لینا چاہتا ہوں تو کب تک بنے گا اور تیسری بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لائپ ٹائم کے لئے کچھ ایسا ہاں مطلب اپائے بتائیے کہ جس سے ہماری جندگی اچھے طریقے سے گزرے اور بھگوان جی کے بھی ساتھ میں رہ سکے بہت اچھا آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بہت مدر شبدوں میں کہا کہ بھگوان کے ساتھ بھی ہم رہ سکیں پتنی کے ساتھ سنتان کے ساتھ پتا کے ساتھ بھون کے ساتھ رہنے کے لئے سب مانگتے ہیں اور عشور کے ساتھ رہنے کے لئے ہم بہت کم سوچتے ہیں مکان بناتے ہیں ڈیڑھ سو سال تک یہ مکان نہ ٹوٹے لیکن آئیو ساٹھ ورس اور بھون کے لئے پریاز کرتے ہیں ڈیڑھ سو دو سو سال تک یہ بھون جیویت رہے لیکن ہم جیویت رہے ہیں نہ رہے لیکن یہ بھون جیویت رہے ایسی ہماری سوچ ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو بہت اچھے سی دو اپائے بتاتا ہوں مہاراست میں ہی آپ سدھی بنائک بھگوان گھنپتی کے درشن منگلوار کے دن کوشش کر کے جرور کیا کریں ممبئی میں ہی ممبہ دیوی آپ کیا کریں شکروار کے دن ممبہ دیوی کے درشن کرنا شروع کر دیجئے گا اور منگلوار کے دن سدھی بنائک بھگن بناشک گھنپتی راج کے آپ درشن کرنا شروع کر دیجئے گا دو منتر ایک منتر اوم گنگن پتہ ہے نہ میں پرتی دن ردراکش کی شد مالا لے لیں ایک منتر یعنی کہ ایک مالا کا جب اس پہ جرور کریے گا دوسرا اسی مالا پر آپ مدرگا کا کوئی بھی منتر جیسے کہ آپ سے شاید یہ نہ پڑھا جائے تو آپ کیا کریں خالے آپ شرم بیج کی ایک مالا کر لیں شرم 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 ایک گھنپتی ایک شرم بیج کی مالا کر لیں آپ چار شے مہینے کر کے تو دیکھئے گا آپ کو بہت لاب ملتا ہے بہت ہی لاب مل جائے گا درشن کو ہم بار بار کہتے ہیں آپ اند ویسواس مت کریے گا لیکن آپ ویسواس تو کریے گا آپ کچھ چیزیں کر کے دیکھئے پریکٹیکل ہی باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کریں گے لاب اس کا آپ کو سویم کو مل جاتا ہے بہت بہت شکریہ پروفل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے پروفیسر شرم جی یہ تو ہم نے آپ سے جان لیا کہ ہماری ہی ہتھیلی میں چھپا ہے پورو جنم کا راز لیکن ہم یہ جاننا جائیں گے کہ اگر ہم اگلے جنم کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے کون سے گرہ کارک ہوتے ہیں دیکھیں اگلے جنم کی یہ دی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے مکھے کارک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر دے ریخہ ہر دے ریخہ کسی بھی ویکتی کے چریتر کا نرمان کرتی ہے ویکتیتو کا نرمان کرتی ہے ہر دے ریخہ کہاں ہوتی ہے آپ کی سب سے چھوٹی انگلی اس کے نیچے ایک چھوٹی سی ریخہ ہوتی ہے لیکن اس ریخہ کے نیچے ایک لمبی سی ریخہ ہوتی ہے جو آپ کی انڈیکس فنگر کی طرف بڑھتی ہے جن ویکتیوں کے ہاتھ میں ہر دے ریخہ جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی چھوٹی یونی اس وقتی کو پرابت ہوتی ہے جس وقتی کے ہاتھ میں یہ ہردے رکھا یہ بہت بڑا خلاصہ کرنا ہوں لیکن وہم مت کریے گا آپ اس کے ساتھ اور بھی کئی باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہردے رکھا کا چھوٹا ہونا لیکن برسپتی پروت کا پشت ہونا ساتھ میں آپ کی بھلے ہردے رکھا چھوٹی ہو لیکن آپ کے برسپتی اور یدی آپ کے چندرمہ پشت ہیں تو سریشت یونی کی طرف وقتی کا جیون بڑھتا ہے اور یدی اس کے چندرمہ بھی نرمل ہیں اس کے برسپتی بھی پشت نہیں ہیں اور اس وقتی کے ہاتھ میں بہت علپ ہردے رکھا ہے کیوں ہردے رکھا پریم جگاتی ہے ہردے رکھا واصل لے پردان کرتی ہے ہردے رکھا ہمارے دل میں کرن و رس کی اتپتی کرتی ہے تو ہردے رکھا کا بہت بڑا درست ہونا اور جس جیون میں جس وقتی کے مند میں پریم ہی نہیں ہے کسی کے پرتی میٹھے بول ہی نہیں ہے ہمیسہ اس کی معنی کرکس منی رہتی ہے تو اس کا اگلا جنم کیا ہو سکتا ہے بتانے کی عوشکتہ نہیں ہے جی پروفیسر شرما جی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی وقتی کو یہ جنم ملا ہے وہ منشے یونی میں ملا ہے تو اگلا جنم بھی منشے یونی میں مل جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہتیلی میں ایسی کوئی ریکھا ہوتی ہے جس سے یہ پتا چل سکے بلکل پتا لگتا ہے ہاتھ دیکھنے کی تو بات بہت دور ہے جب دیوے آتمائیں اس دھرہ کو چھوڑتی ہیں اور پنچ تطووں میں بلین ہوتی ہیں تو ہزاروں سینے دھڑک اٹھتے ہیں ہزاروں دل یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ وقتی تو سیدھا سورگ گیا ہوگا کہہ اٹھتے ہیں ہر دیر ایکھا تو دیکھنے کی بہت بات کی بات ہے ہر انسان کا ہر دیر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس انسان کے پنچ تطووں میں بلین ہونے کے بابجود کہ یہ انسان تو دیوتا تھا تو آپ کی کارنامیں آپ کے کرم اور آپ کی کی گئی باتیں آپ کے جنم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور جو وقتی چاہتا ہے کہ میں منسچے کی ہی یونی مجھے پرابت ہو دیوتا تلے یونی مجھے پرابت ہو تو ہمیں کہیں نہ کہیں اسور کی سادنا آرادنا اپاسنا ان تین انگوں کے ساتھ ہمیں جڑنا پڑے گا ہمیں مانم بن کر کے جینا پڑے گا ہمیں راکسس بن کر کے جینا نہیں ہوگا دوسری بات کتنی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتی پتہ نہیں کیسے کیسے پتن والے کام کر رہے ہیں تو وہ غلط ہوتے ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے آگامی ایپیسوڈ کے مادیم سے آپ کو بتاتے رہیں گے جی پروفیسر شرمہ جی کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر بہت لمبی چرچہ ہوتا ہوتا ہے اور سمیں بہت کم ہے تو اس لئے میں یہی کہوں گے کہ آپ نے اتنی اچھی جانکاری ہمارے درشکوں کو دی امید کرتی ہوئے ان کے کام آئے گی یہاں ایک لئے آپ کا بہت بہت شکریہ نمشکار ہماری اس خاص پیشکش قسمت لائیو میں آج بس اتنا ہی کل شام ساڑھے ساتھ بجے پھر کریں گے آپ سے ملاقات اب تک کے لئے آپ بنے رہیے پی سیوڈ نیوز کے ساتھ نمشکار کسی بھی سمسیا کے سمدھان کے لئے ملے پرسید ہست ریکھا ایوام واسطو وششک کے پروفیسر دھرمیندو شرماجی سے ویدک پدتی واسرل اپائوں سہت شد جنم پتری بنوانے کے لئے ایوام گھر آفیس یا فیکٹری کا واسطو وزٹ شرماجی سے کروانے کے لئے سنسدھان سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے شبلاو جوتش آن واسطو ریسرچ سینٹر سی تری گران فلو اشوکا نکیتر نیع یمنا سپورٹس کمپلیکس جلی 92